بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آپ سب کیسے ہیں کل جڑا ہے اساں پڑھیں آہا گگی دا تھوڑا جڑا جڑا اتنا چونی کہ کیا ہے گگی دا کریکٹر گگی دا گگی دنال لوکن دا رویہ اور لوکن دا بیہیوئر اور ان دا الٹا وال لوکنال جڑا بیہیوئر ہے اور اور اگہا ساتھ شروع کرنے جہے ویلے تک گگی چپ رہ گئی تسارے بہن ایہو سمجھتے ہن جو شودی اللہ والی ہے نیک بہنی ہے تشادی والے گھر ان دے آون کو نیک شگون سنجھیا ویندہ ہا اچھا جڑے ویلے تائیں ہی کتنا بھی ہی کا اگال ہے کہ جڑے ویلے تائیں انسان چپ رہا دے تول کیا ہے کہ ان دے بارے اپنی اپنی ہر ایک دی ہر کہیں دی اپنی 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 پرسپشن ہون دی کہ اے این سمادہ بندہ ہے اے این طرح دہ بندہ ہے لیکن وہ جڑے گگی باستے جڑا ہے جو وہ تصد میں چھائی چونکہ وہ اپنے ماں پیوں بھین بھی رہا سارے جڑے ہیں گوا چکی ہے اور ہون جڑے ہیں وستے چران دی ہے تک بلکل چپ بلکل چپ کوئی ہے کلاس بھی نہ علان دی ہے اور جڑے جو ہے لوگ کے سمجھ دیانے اے اللہ دی بندی ہے اور اللہ والی ہے تیول چار پنچ سالان دے بعد ہک گھاڑے انوکری گال تھے گگی بول پہی تصارے اپنا فیصلہ واپس گھن گی تھا جو گگی بول پہی ہے کھل دی بھی ہے رون دی بھی ہے ہی گالوں ایک گالی نہ تھی سکتی ہے اللہ والی نہیں تھی سکتی یعنی کہ وستی دی جہالت یا لوگ کے دی جہالت کہ اگر کوئی نہیں علان دا تول کیا ہے کہ وہ ان کو اللہ والی سمجھا بیندے اللہ نال ان دی لوگ لگ گئی ہوندی ہے لیکن اگر بول بیندے تین دا مطلب ہے کہ وہ اللہ والی یا اللہ والی نہیں سو ایک رویہ ہے پیا ساڑی سوسائیٹی دا لوکان دے باریچ لوکان دا رویہ کہ ہر گال کو ہر انسان کو اپنی اپنی سوچ دے مطابق جڑے ہیں کوئی نہ کوئی نہ کوئی گال جڑی یہ منصوب کر دیں دیں معاشرے جڑے ہیں لوگ سو تیوالہک دی او بیلاوی آیا جو وستی دے ساریاں نیک بختان این چھوہر کون چندری بھوری دنا دے کے شادی خوشی دے موقعاں تے اندے آمند تے سخت پابندی لادی تھی او این جو جین ویلے رحیمند دی پر نیجن دے بعد مکلی جن لگی تا گگی شور پاڑی تا جبراد دے نال او بھی ویسی بھلا اوٹ کر گالی دا کیا کام این گالوں اون کو دھڑکے دھباچے ڈے کے ہک باسے کا ڈٹا گیا تے برات روانہ تھی گئی ہونی پہلی دفعہ لوگ کے ڈٹا جو گگی دیں اکھی ویچوں ہن جو ہن ایک کوئی گھنٹا ڈیڑ گھنٹا گزریا ہو سی جو پوری وستی ویچ دھاڑ پہ گئی جو برات والی بس اُلٹ گئی تے نمی کوارنڈر تھی ولدی آ ولدی گھر آ بیٹھی تے این سارے ہاتھ سے دی ذمہ داری گگی اُتھے آ پہ جو چندری بھوری نا رووے ہا تے نا بس اُلٹے ہا ہی پیرا گراف دے اندر بھی انسان دے ایمان دی کمزوری بیان کیتی گئی ہے کہ چنگی بری تقدیر جڑا ہے انسانے نال انہیں جوڑ دیتی ہے جبکہ ہر چنگی یا بری تقدیر اللہ دی ترفوں ہے اور اے ایمان ہوننا چاہی دے سو اے جڑا ہے اتنا بھی بس دا اُلٹن یا اندہ زندگی موت انسان دی اللہ دے ہتھے چھے سو جڑا ہے اندے بندے دا مرونجن اندہ سارا الزام ساری گال جڑی ہے ساری گگی دے اُتھے پاڑی تھی گئی کہ اگر گگی نا رووے ہا تاول جڑا ہے اے حادثہ نہ تھی ویہا لیکن جبکہ کیا انسانوں دا ایمان ہوننا چاہی دے کہ ہر چیز ہر حادثہ مصیبت مشکل سکھ جڑا ہے سب اللہ دی ترفوں ہیں اور اے ایمان دی کمزور ترین حالت ہے بھئی جو چنگی یا بری چیز انسانے دے نال جڑی تے ایہا گال اتنا وستی دے لوکے نیوی اپنی جڑی ہے تقدیر دیگال گگی دے رومنال جوڑ لیتی کہ اگر او نا رووے ہا تے اے نا تھی ویہا سو اے حدیث سوچ بھی ہے کہ اگر کوئی حادثہ تھی ونجھے تا اے این طرح دے الفاظ یا کفریہ الفاظ جڑیں او نی آکھنے چاہی دے کہ کاش میں ایوے کرا ہا تے ایوے نا تھی ویہا کاش میں ہون رستے دے جاوہا ہاں تے مستیبت ناوے سو اے ساری ہر چیز جڑی ہے اچھی یا بری او اللہ دے طرف آن دی اور اون دے اندر کوئی نہ کوئی مسلحت ضرور ہون دی سو اے جڑا رویہ ہے اے لوکان رویہ گگی دے نال جوڑی تا این ہاتھ سے دے تھی ونگو بس بس دا الٹن کیا ہا شو دی گالی دی رہن دی سان دی تقدیر بھی مون دی تھی گئی پہلے تا عام لوک وال بھی اون دے نال ہم در دی کرین دے ہن تے سینے سمجھ دار مون لکیں دے ہن پر این واقع تے باد تُو باد سینے دے حتہ ویچ پتھر تے عام لوکان دے رویہ ویچ نفرت آگئی او گگی انہاں گالی کو کیا سمجھے ہا جو لوکیں اچھی تے بری تقدیر اندے کھلن تے رومن نال کھلن تے رومن نال گھن چھوڑی ہے اللہ والے یا یہ سمجھو کہ یہ تہم پرستی ہے کہ جڑا ہے اچھی بری تقدیر اندے نال انسانیں نال جوڑیتی یا کہیں شین نال جوڑیتی کہ شیشت روٹ گئے یا کالی بلی جڑی ہے رستہ کٹ گئی ہے یا پچھو کہیں انہیں ویندے ہوئے بندے کو اگر کہیں انہیں پچھو آواز ڈیڑیتی ہے مطلب یہ بد شکونی سمجھیں نہیں بد شکونی توم پرستی ہے سوپرسٹیشن سے انپیاں ساریاں کہ یہ جڑا ہے ہر بری اچھی چیز انسان دے نال جڑا بھی کچھ بھی تھیندے اور تقدیر دے اندر لکھیا ہویا ہوں دے اور اللہ دی ترکوں ہوں دے کہ اے نہیں کہ مطلب کوئی کھلتا پہ یا کہیں نے کچھ آگ لیتے جن کے ایمیں تھیوے سیں اور انہیں ہی تھیندہ ہے سمجھو کہ ان بندے نے ہیمازتیں 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 تھیگے سو اے ساری جڑین یہ توم پرستی ہے وہم ہنپیاں ہنپے سو این طرح دے رویہ کنوں اشتناف کرنا چاہیے لیکن لوگاں نے جڑا ہے بستی دی خوشی تے غمی کون گگی دے رومن تے کھلر نال منصوب کر دیتا کہ اگر گگی جڑی ہے وہ کھل دی ہے تا بستی چھوشی آوین دی ہے اور جڑے والے رون دی ہے تا وہ بستی جڑی ہے وہ برباد تھی وین دی ہے سو اے ساری سوپر سٹیشن جڑی ہے گگی نال جوڑ دیتے رہی ہیں تے اے وی انسانی طبیعت دا خاصہ ہے جو جائے والے انسانہ دا وہم انہاں واستی یقین بڑا منجے تا وال بے معلومے واجڑے 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 وی ڈائن وانگو وڈی کھالے جیون لگ پوندے گگی تا گگی نال بھی ایہو تھیا آم تا شادی والے گھرائیں تا جڑکاں کھا کرائیں اوڈھر تھی وین دی ہے پر جائے والے بلکیس تھی شادی تھی ون لگی تا لوکے ٹیل دا زور لا گھی دا گگی نہ ہلنی ہائی تا نہ ہلی کہیں چھک ماری تے کہیں کھلا بچا کی تا کہیں جڑکیا تے کہیں تھوڑے مارے پر لگ دا اوہے ہاں جو گالی پتھر دا بے جان بوتا بڑھ گئی ہے جڑا تور تور بلکیس کو ڈیدھا پیا ہے اے ساری دھار پر دیکھ کے بلکیس بھی ادھڑیچ گئی موہ تو گھنڈلا ہاں چھوڑے اس تے اپنے مستقبل کو گالی گگی دی نہ ہوسد تو بچاون واسطے ہاتھ بات کے اندھے سامنے آتے کھڑ گئی پتھر بے جان پہ گئی تے والوں موم بن کے رہ گیا گگی چپ کر کے چلی گئی لوکیں سکھ دا لوکیں سکھ دا سا گھدہ جنہو ست ٹل گئی پر تقدیر لکھن انسانہ دے واس دکال نہیں تنہیں شادی دے ڈو مہینے بعد بلکیس دے گھر والے کھون ڈان تکر مارتے ماری تے او او بھی رنڈر تھی دے ما پیو دے در آویٹی اندھے واسطے تا وال بھی ما پیو دہ درہا پر وستی والے ارل کرائیں گگی کو وستی وچوں کر چھوڑیا اچھا این پیراگراف دے اندر بہت سارے روئیے جڑے ہیں اور لڑکی دی یا عورت دے احساسات جڑے یا جذبات جنہو دے اکاسی بھی کی تھی گئی ہے کہ جو میں گگی دے کھلن نال رومن نال وستی دی خوشی یا غمی کو جوڑیتا گیا اور جو میں بلکیس کو تور تور جڑے والے گگی ڈے دی پہی ہائی اندھے اندر بھی ایک لڑکی آلے جذبات دھن وہ بھی اپنے آپ کو ایویں ہی دلھن بڑے ہوئے سچین دی پہی ہائی اور دیکھ دی پہی ہائی ہتھاں دے مہندی اور ہتھاں دے مہندی لال جوڑا یہ سارا کو جڑا ہے وہ اپنے جذبات جڑے ہیں گگی دے جذبات دا بھی اکاسی کیتی گئی کہ جڑے والے وہ بلکیس کو ڈے دی پہی ہے اچھا اندھے بعد کیا ہے کہ ہک کمار جڑی ہے وہ بھی اتنی جہالت کہ اپنی گگی ہک انسان کو بدشگونی سمجھا بھی ساری سوسائٹی دے اندر اتنے سارے ایر ویئیہ بھی ہیں جویں جو چونکہ ایسا الگ تھے ہوئے ہیں ہندوستان تو ون تھے ہوئے ہیں لیکن احجے بھی ای طرح دے رویہ جڑے اندر موجود ہیں کہ کوئی بیوہ جڑی ہے وہ سوہاگندے کول نہیں آسکتی یا جن دی نمی نمی شادی تھین دی پہی ہے وہ بیوہ یا طلاقی آفتہ وہ اندینال کھیل نہیں سکتی ان کو منع کر دیتا بھی اندے کہ حاجے تیرینال اگر ایتیت تھی سکتے کہ اندینال سو اے جڑیہ ہیں اے خلط رویہ ہیں اور اے سب اچھی یا بری تقدیر اللہ دے حد دے تھے کہ اللہ نے انسانہ دی نال کیا کرنے کیوے کرنے اے سارا گگی شودی جڑی ہے اوتا اوہیں ہی ان کو گالی گالی آدھے ہیں اور جہالت ہے پہ کہ اوہ جڑی انسانہ دی نال تقدیر کو جوڑ لیتا گیا کہ حالانکہ تقدیر اللہ تعالی آپ لکھ دے اور اے دیکھو کہ جڑی ویلے دو ترے مہینہ دے بعد بلکیس دے گھار آلے کو جڑی ویلے ٹکر لگی تا اوہ بیچاری بیوہ تھی کہ ارنڈر تھی کہ اپنے ماں پہ دے گھار آگیٹھی اچھا اے وی سارا الزام گگی دے اوتے لاڈتا گیا اور اندھی اے الزام یا اندہ بلکیس کو ڈیکھن جڑا ہے اندھی پاداش اچھ جڑا ہے ان کو سزا کیا دیتی گئی کہ پہلے تر چلو لوکیں دے نال رہن دی ہائی لوگ ہم درتی اچھ کوئی روٹی ٹکر جڑا ہے ان کو ڈیڑیں دے ہن لیکن کیا ہے کہ ہنڈ ظلم اے تھیا کہ گگی کو وستی چون ہی کٹ دیتا گیا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیتا گیا اندھر انسانہ دے انسانہ نہ لے بیا اچھ دے اتنا ہی تینکیو کلاس